پارٹ نمبر پور پڑھیں گے پور یا پائپ ٹھیک ہے پنچائی تیراز کیا پڑھیں گے پنچائی تیراز اسطانی سفساسن کیا ہوتا ہے اسطانی سمشیوں کا اسطانی اس طرح پر اسطانی جن پرتنی دوارہ سمازان کرنا ہے اسطانی سفساسن کہلاتا ہے ٹھیک ہے بھارت میں سرپرتم سرپرتم سن اٹھارہ سو پہنٹر میں لارڈ میو نے ویکیندری نیتی پر آدم کی گئی تھی بھارت میں سرپرتم اٹھارہ سو بیانٹر میں لارڈ میو نے ویکیندری نیتی پر آدم کی گئی تھی اٹھارہ سو بے ایسی میں لارڈ ریپن نے بھارت میں پہلی بار اسطانی سفساسن کی اسطاف نہ کی اس لئے لارڈ ریپن کو بھارت میں اسطانی سفساسن کا پتا کہا جاتا ہے سجدان کے لاغو کے بعد آرٹیکل چاریس کے آرٹیکل چاریس میں کہا گیا ہے کہ راجے گرام پنچائے تھے کو گھٹن کرے گا پھر دو اٹھمبر گنی سو باؤن کو سامدہ ویکاس کاری کرم گنی سو تریپن کو راشتہ وستار نیتی نامہ کاری کرم چلائے گئے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ان دونوں ہی کاری کرموں کاری کرم سرکار کو سکتیوں کی بلونترائے مہتن کیا گیا ان دونوں کاری کرم کی جانچ یا سمکسہ سن گنی سو ستان میں بلونترائے میتا سمیتی کا گھٹن کیا گیا اس سمیتی نے بھارت میں لوگتان تری ویکینڈری کان کان لاغو کر کے تین اس طرح پنچائے ترازی سنوستان کو سجاب دیا گیا ٹھیک ہے کس نے بلونترائے میتا نے بھارت میں لوگتان تری ویکینڈری کا جنگ بلونترائے میتا کو کہا جاتا ہے کس کو بلونترائے میتا کو کہا جاتا ہے اس سمیتی کی سپائرس پر بھارت میں سرپردن دو اٹومبر گنی سو گنی سو راستان کی ناغور جلے میں بھگدری نامکستان پر پنڈی جوال نیرود نے پنچائے ترازی سنوستان کا اوٹھ گاٹھن کیا اس لئے پنڈی نیرود کو بھارت کے میں پنچائے ترازی سنوستان کا جنگ کہا جاتا ہے بھارت میں سرپردن پنچائے ترازی سنوستان کے چناؤ کرانے والا پہلا راجیا آندھر پردیشتہ سنگونی سو اٹھتر یا سوprodu compartment میں اصوگ میتا سی میتی کا گٹھن کیا گیا اس سی میتی کا نیم سپائرس دی گی اس لئے پھارت میں دو اصدر پر پنچائے تراز سنوستان کو گٹھن کیا جائے گا مانڈل استر اجیلا استر جبکہ پنچائے تراز سنوستان کو چم نام راجنے ترلوگ کا بھاگ لینا چی sendo محی اللہے کے لئے اکت سنوستان کو چنså عن دیا جانا چی یہ بتایا گیا اس کے انصار جبکہ سمیتی کی سپارش کے آدار پر کرناٹک پسی منگال میں چناؤں کروائے گئے لیکن اے سپگ رہے جبکہ سمیتی کی گریب انمالن ہے تو جی بی کے سمیتی کی گٹھن کے انصار اس سمیتی نے بھارت میں چار اسطر کا پنچائی ترہ سنوٹہ گٹھن کا سوزاو دیا گیا اس میں کیا گیا ہے چار اسطر کا بتایا گیا اس میں جلہ اسطر پر جلہ وکاس آئیت نامک پدستہ پیت کا سوزاو دیا گیا جبکہ سن اٹھار سو چھینسی میں راجی گاندی سرکار میں لکسمی سنگوی سمیتی کا گٹھن کیا گیا ہے اس سمیتی پہلی بار پنچائی ترہ سنوٹہ گو سنیدنگ درجہ دینے کی بات کی سپائیس رکھی گئی سن گنی سو اٹھاسی میں لکسمان سنگوی سمیتی کی جانچ یا سمک شاہی تو تھنگل سمیتی کا گٹھن کیا گیا کس کا تھنگل سمیتی کا گٹھن کیا گیا اسی سمیتی کی سپائیس پر راجی گاندی کی سرکار کے دورہ سن گنی سو نیاسی میں نیاسی میں چونسٹوی تتہ پینسٹوی سمیتی سنسو دن ویدیک لوگ سبہ میں رکھے گئی کہا کہا کی چونسٹوی چونسٹوہ کے مادم سے گرامین اتھا پینسٹو کے مادم سے نگری سبسا سن کا گٹھنے سویدھینک درجہ دیا جائے لیکن یہ بھی دیکھ لوگ سبہ سے پاریت ہو کر لیکن لاکھ سبہ میں پاریت بھنگ ہو گئی لوگ سبہ بھنگ ہو گئی اس لئے راجی گاندی کو آدھونک آدھونک پنچائت راستان آستانوں کا جنہ کرا داتا ہے سن گنی سو بہانے میں نشیمہ راو سرکار دوارہ تینٹروی تتہ چونٹروی سنسو دن کر کے چونٹروی مادم سے گرامین تتہ پینٹروی گرامین چونٹرے ماجر نگری ڈسوس کو سویدھنی درجہ دیا گیا آگے چلتے ہیں آتھا اس کے دورا تیتری سویدھان در گونی سو بہانے میں اس کے دورا گرامین پنچائت راجے ستتی میں صدار کیا گیا گرامین پنچائت راجے کا سویدھان اُلیک ہے سویدھان میں بھاگ نو عمین آنو چھت دو سو تیانیش ایسے او تک کا اُلیک ہے آتھا کول آنو چھت سوڑا بتائے گئے گرام پنچائتوں کو راستان میں گیاری انسوچی میں کیا گیا ہے تہترے سعیدان سلطن سوڈ میں لاغو کیا گیا ہے بھارت میں لاغو چوبی سپریل گونی سو تیرانہ کو اس لئے چوبی سپریل پانچائیت راج دیگرانس بنایا جاتا ہے چونترے سعیدان سلطن سوڈ میں راستان کے لاغو تی بھی سپریل گونی سو چورانہ کو لاغو کیا گیا تہترے سعیدان سلطن راستان کے لاغو تی بھی سپریل گونی سو چورانہ کو چونتری سعیدان سانسو دن میں سرپرتم بھارت میں علمہ دے پردیش میں لاغو کیا گیا چونتری سعیدان سانسو در راج گرامیر پنچائیت راج گونتیس ویسے بتائے گی کتنے گونتیس ویسے دیئے گئے تھے کتنے پنچائیت راج میں گونتیس ویسے آرٹیکل آرٹیکل دو سو تیانیس اہم کی انوصہ تیانتری سعیدان سانسو دن کسی پارش میں میگالے میجورم ناغا لینڈ پرمانیر پرستان سانسو دن کو پسیمی بھنگار دارجلنگ میں پرمانیت نہیں ہوں گے ان میں نہیں ہوں گے جبکہ گرام سبا انوصہ دو سو تیانیس اے کی گرام سبا کا گھٹن ایک گرام پنچائیت کی سبی پنچ سکت مدداؤں سے مل کر کیا جائے گا لوگ تانتری سعیدان پرنان میں جنتا کی پرتیکس باگی داری کا سب سے اچھا ادھان گرام سبا کو مانا جاتا ہے بیٹھا گرام سبا کی ایک سار میں دو جروری ہیں لیکن راستان میں ایک اورس میں چار بیٹھکی ہیں پہلی چھبی جانری دوسری پندر آگاست تیسری دو اٹمبر چوتھی ایک مائی کو گرام سبا کی گھنپورتی ایک بٹا دس گرام سبا بیٹھو کے ادھانے دکستہ سرپنس کرتا ہے گرام سبا کا کاری ہے گرام پنچائیت دورہ کیے گئے پچھلے کاریوں کی جہاں اچھتا سمک سکرنا گرام سبا کی بیٹھو میں سبھی ساماجک سمودھائیوں کی باغیداری ہونے کے قرآن اس کے کاریوں کو ساماجک اپکس کے نام سے جانا جاتا ہے سن گنی دو جار نو میں سن دو جار نو میں بتایا گیا ہے سن دو جار نو میں مندرے گا کے تحت کی گئے کاریوں پر جانت گرام سبا کرے گا راستان میں گرام سبا ہوں کا گٹن سبھی جنوری گنی سنین نیانا کو جیپور جلے کی سانگانیر پنچائیت سمیتی کہ مونہ گاہ میں پنچائیت پنچائیت سے پرارم بوا تیتری شاید آنسل میں کہا ہے کہ تین اسطر پنچائیت راستانستان کو گٹن کیا گیا ہے گرام اسطر پر گرام پنچائیت تو تک کھنڈ اسطر پنچائیت سمیتی اور جلہ اسطر پر جلہ پریشت ہوگا ہے زند راجیوں کی جنسل کیا بیس لاکھ سے کم وہاں پر مدے ورد اسطر کا بیس لاکھ سے کم ہے تو مدے ورد اسطر کا گٹن کیا جائے گا بات میں تین ایسی راجی ہیں جہاں دو اسطر پنچائیت راستانستان کو گٹن کیا جائے گا اسے گوہا ہوا سکیمہا مانی پروہا اس میں ایک تو مدے ورد اسطر میں دو اسطر میں كون سکیمہا مانی پروہا ایسی اور جانسل کیا جائے تین اسطر میں کیا بتایا ہے تین اسطر میں دیکھتے ہیں تین اسطر میں کیا 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 گیا ہے گرام دیکھو تین اسطر میں گرام پنچائیت گرام پنچائیت war سرکارییہ دگاری ویڈیو ہوتا ہے ثقت کونڈ پیتا پیتا سین اڈیگاری وانی پریدیو کو دیتا ہے ہی ٹھا پانچ آلور ملتا ہے پانچائش سی میٹے میں پردان ہوتا ہے zасти ہے ویڈیو اس کی سرکاری عدیگاری ہوتا ہے ایس ڈی ایم تو دلاتا ویڈیو اس کو سپتڑ دلاتا ہے دلتا تیاک مطر جلا پرمو کو دیتا ہے laughter. 55 سو روپے ملتے ہیں 60 سوبر زبکی جلا پریشت میں جللا پرمو کو ہوتا ہے CEO ہوتا ہے سرکاری عدیگاری CEO ہوتا ہے کلیکٹر تو اس کو سب پر دلاتا ہے سمبائی آرکت کو کیا کرتا ہی سب تیاغ پتہ دیتا ہے جبکہ دسزار روپے ویتن ہوتا ہے پانچاہیت راستانستوں میں آرکشن انو چھے دو سو تیانیس ڈی کے انصر پانچاہیت راستانستوں کے چناو ایس تی ایس تی کو آرکشن دینا آنیواری ہے جن سنکیا کے انفات میں ٹھیک ہے پانچاہیت راستانستوں چناو کا چناو کہ چناو چناو میں او بی شی کو آرکشن دینا تراج جے ویدھان بجر ویجھان ویدھان منڈل کی اچھا پر نربل کرتا ہے راستان نے او بی شی کو آرکشن دے دیا ہے جن سنکیا کے انصار کس کے جن سنکیا کے انصار راستان پانچاہیت راستانستوں کے چناو میں محلاؤں کو نینے انتہاں تیس پرشن آرکشن دینا آنیواری ہے لیکن راجے چاہیتو آدھیکتو پیٹی پرشن ڈرکشن دے سکتا ہے راستانی پیٹی پرشن آرکشن دے دیا ہے دو زار آر آٹھ میں محلاؤں کو کاریا 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 کار پانچاہیت راج میں دو ستیانیس ایک اینس اور پانچ ورس ہونے چی اگر پانچ ورس پہلے ارکت ہو جائے تو چناو پونے چھے مہاں کی بیتر کرائے جائیں گے انہیں چناؤں سے سبتی کیلئے کرائے جائیں گے صحیح ہے انہ چھے دو سو تیانیس ای میں پانچ ورس تناستوں کے لئے سدیشو کی یوگیتہ ہیں اس میں یوگیتہ بتائے گی ہے کہ پانچ ورس تناستوں چناو لنے والے سدیشو انہیں انتہاں مائیو کتنی اور چھے ایک کیس ہونے چھے انہیں یوگیتہوں کو نردان راجے ویدان منڈل اپنی اچھا سے کرے گا کاریہ تو تا سکتی مات کا اولے کاریہ اس کا اولے کون سے دو سو تیانیس انہیں انہیں بتایا کہ کسی بھی راجے پانچائیت راستان ورس تناستوں ورس تناستوں عدیتہم گونتیس کاریہ دے سکتا ہے لیکن گونتیس میں سے کتنے کاریہ یہ راجے کی اچھا پر نربہ کرتا ہے راستان میں راستان میں اٹھارہ کارے پانچائیت راستان ورس تناستوں گٹھن کے لئے پانچ کاریہ دو اٹومر دو جار دس کو بھی وی ایس ویاس کی سمیتی کی سپاریس پر دیئے گئے تو پانچ کارے کون سے پراکمی چکسا پراکمی چکسا کرسی ہو گئے مئلہ بالکا ساماج گنیائے وادکاری ہو گیا ٹھیک ہے آگے دیتے ہیں راجے نے رسل آئیو کونس آرٹیکل دو سو تیانے سکیہ کے انصار بتایا گیا ہے کہ اس آئیو کا گٹھن تیتری سوئی دن دور آئیو کا اولیک دو سو تیانے سکیہ میں کیا گیا ہے راجے والا پرتک راجے میں اس آئیو کا گٹھن کرتا ہے راستان میں اس آئیو کا گٹھن جولائی دو جولائی گونیس سو چورانہ میں ہوا تھا اس آئیو میں راجے نے روزن آئیو ہوتا ہے آئیو کا ایک صدنی ہے کیسا ہے ایک صدنی ہے اس آئیو میں ایک سچی ہوتا ہے جو راجے نے روزن آدھیکاری کے روح میں کاری کرتا ہے اس آئیو میں راجے نے روزن آئیو کی نکتی راجہ پال دورہ کی جاتی ہے کس کے دورہ؟ راجہ پال دورہ کی جاتی ہے راجے کے منتر پریشت کسی پارش پر کی جاتی ہے یہ ہو گئے تھا سریدان میں علیک نہیں ہے لیکن یووار میں یہاں پر پرشاسنے ادھیکاری نیوٹی کی جاتی ہے کاریا کار پانس ورش کے عوضی یا پینسٹھ ورش کے آئیو بتایا گیا دونوں میں سے جو بھی پہلے ہوتے ہیں ایک بطر راج پار کو دیتا ہے راج نے راستان آئیوٹ ہٹانے کی پر کیا ہائی کورٹ کی نیائی دیس کی سمان ہوتی ہے راستان کا پرتم راج نے راستان آئیوٹ پون سے عمر سنگ راہ ٹھوڑتی پرتم راج نے راستان آئیوٹ پون ہے پرم سنگ مہرا ہے کاریا گرامین نگری سو ساسن کو چناؤ کرونا اس چناؤ سمدید مددانہ چناؤ تیرے گیا چناؤ یہ تیار کی جاتی ہے راج عبیت آئیوٹ اس آئیوٹ کا گٹن تیتریس آئیوٹ آنسودن کے دوارہ آرٹیکل دو سو تیانیس آئیوٹ میں کیا گیا راج عبیت آئیوٹ کا گٹن گونیسو پچھے آئیوٹ میں کیا گیا کب کیا گیا گیا گونیسو پچھے آئیوٹ پچھے آئیوٹ میں کیا گیا تھا دوسری کون تھی ہیرا لال دیوپورا پھر تیسرا کون تھا مانی چندر شران پھر چوتھا کون تھا دوہزار دس میں بیڈی کلا دوہزار پاندرہ میں ڈاکٹر جوتی کرد کون ہے چھتا کون ہے عدو مند سنگ عدو مند سنگ ہے ٹھیک ہے آگے جاتے ہیں کاری راج پانچائید راستاناستوں میں مدھے کرو کو بٹوارا بٹوارا کرنا پانچائید راستان دو دی جانے عمدان کا بھاگ دے کرنا پانچائید راستاناستوں کی بتیشتیتی میں مجبت کرنے تو راج سرکار کو سزاو دینا راج سکروڑ کے دورہ دے sho مدھے کردیا سارا پرطم سن 1928 میں بیقانیر بیقانیر پہلی ریاست بنی جیسے پنچائت راستان راستان لاغو کرنے تو عدنیم پارت کیا گیا سن 1938 میں جیپر ریاست نے بھی عدنیم پارت کیا سن 1934 میں راستان پنچائت راست بھی باقی ستاپ نا کیا گیا سن 1934 میں راستان راستان گرام پنچائت عدنیم پارت کیا گیا سن 1934 میں راستان پنچائت سیمیتی پنچائت سیمیتی جیلا پریش عدنیم پارت کیا گیا راستان پنچائت راستان آستان کا ادھگاٹن کے سمیت راجیہ پال برو میں ایک دنیاال سندھت مکی منتری مولا سکاریا تھے مولا سکاریا تھے راستان میں راستان میں پنچائتی راستان آستان آستان کا جنک بھگوان شنگ میتا راستان میں پہلی بار پنچائتی راستان پہلی بار پنچائتی راستان پہلی بار پنچائتی راستان پہلی بار پنچائت سیمیتی 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 راستان پر موک کی چنا ہوئی تو نیراسن منڈل گٹن کی سپارش دی گئی سن گونی سو تینتر میں گرداری ریاض سمیتی کی گرام سیوہ پد استعافت کرنے کا پرشن دینے کی پنچائی ترہ سناستان کو سجاو دینے کی سپارش دی گئی سن گونی سو اٹھانے میں ہر دویال خرار سمیتی کی جلہ وکاس پرادی کرنے کی سپارش دوزار تیلہ میں بلا ہوا دوزار نو میں بنی گلاب چند کٹاری سمیتی پنچائی ترہ سناستان گونتیس کاری دینے کی سپارشد کی گئی دوزار چودہ میں بنی گلاب چند کٹاری سپارشد میں سب سے سیکشنی ہو گئی تو آنے والے دوزار گونیس میں ہٹھا دیا گیا آتا گونیسو چوراسی میں گونیسو چوراسی میں راستان میں جیپور جلے میں اندرہ گاندی گرامی وکاس پنچائی ترہ سناستان کی ستاپنا کی گئی یہ سناستہ پنچائیت راجی بھاگ کے ادھیکاریوں میں کرمچاری اور تتجین پرتنیدیوں کی پرکششن کب سے سے بڑا سناستان ہے راستان پنچائیت راجی بھاگ کے درہ راستان وکاس نام پتری کا جاری کی گئی تیتری بھی سجدان ستنود راستان میں تیبیس اپریٹ گونیسو چورانوں کو لاغ ہوا راستان میں تین اسطر پر پنچائیت راستان راستان کا گھٹنوک ہوا ہے دیکھتے آگے گرام پنچائیت گرام پنچائیت کا گھٹن سرپنچ سرپنچ تا وارڈ پنچ ہوئے گرام وکاس ادھیکاری مل کر ہوتا ہے راستان میں راستان نیونتم تین ازار جنسن کے اپر ایک گرام پنچائیت کا گھٹن کیا جا سکتا ہے اس جنسن کے اپر نیونتم نو وارڈ ہوں گی اتا ایک ازار اترکت جنسن کے اپر دو وارڈ جوڑے جائیں گی گرام پنچائیت کی بیٹک نیونتم ایک ماہ میں ایک بیٹک جروری ہے لیکن راستان میں ایک ماہ میں دو بیٹک ہونا پرتیک ماہ پرتیک ماہ کی پانچ اور بیس تاریخوں ہے گرام پنچائیت کی گھڑ پورتی ایک بٹا تین گرام پنچائیت کے موقع سرپنچ ہے گرام پنچائیت کا چونہ جنس تاگے دورا پرتیکس پرتیکس یا بیس مطادیگار کے آدھار پر کیا جاتے ہیں تین تریوشہ انٹران سدنوں کے دہت میں پراہ دھان کی گئی ہے سرپنچ کا چونہ پرتیکس یا پرتیکس کروانا راجی کی اچھا پر نیر بر ہے اپس سرپنچ کا چونہ پرتیکس تاریخی سے وارڈ پنچوں کے دورا بہمت کے آدھار پر کیا جاتے ہیں سرپنچ کا چونہ اس وارڈ کے جنتا یہ دورا پرتیکس طریقے سے چناب کرواتی ہے سرپنچے تو یہ ہو گئی تھا اس گرام پنچکار یہ اس گرام پنچائیت کے مداز ہو چیم اس کا نام ہونا چی نینتمہ ایک کیس ہونے چی گھر میں سو چالہ ہونا چی دوزار پندرہ گنس سن دوزار چودہ آٹھ ہی پاس سکسہ واری یوگیتہ جوڑا جائے چی لیکن دوزار گنس میں اس کا ہٹا دیا گیا ہے ستائش نومبر دوزار گنس و پچیانہ میں کے بعد سنتان میں تیسری سنتان نہیں ہونے چاہیے سرپنچ اٹھانے کی پرکریا سرپنچ کو اٹھانے کی پرکریا ایک بار سرپنچ بننے کے بعد اگلے دو ورس تک اٹھانے کا پرستاؤ نہیں لائے جا سکتا کتنے دو ورس تک اٹھانے کی پرستاؤ پھر اٹھانے کے پرستاؤ ایک تیہ ایک تیہ ایسا دیشوں کو سمرج ضروری ہے اگر ہٹانے کا پرستاؤ ایک بٹا چار ووٹ باموں سے پرستاؤ پاریت ہو جاتا ہے تو سرپنچ پدرکت مانا جائے گا پدرکت مانا جائے گا اگر پرستاؤ ایسا پل ہو جاتا ہے تو میں پنہ ایک ورس ہٹانے کا پرستاؤ نہیں لائے جا سکتا سرپنچ کی انتیم ورس پھر اٹھانے کا کوئی نہیں لائے پرستاؤ نہیں لائے جا سکتا ہے سرپنچ پورے پانچ ورس کا کاریہ کاریمہ اٹھانے کا پرستاؤ دو بار لائے جا سکتا ہے کتنے بار دو بار لائے جا سکتا ہے ایک بار ایک بار سرپنچ بننے کے بعد اگلے نیابی دن تک سپت نہ لے تو گرام پہنچ بیٹھو بینا کسی نیپون تاکہ انپسٹی تھی رہے ہو سرپنچ کا سیم پدرک تو مانا جائے گا اگر سرپنچ کا پدرک تو ہوتا ہے تو پنہ چناؤ چھ مہا کے بیتر کروائے جانے چاہیے پنہ چناؤ کی او سے سعودی کے لیے کروائے جائیں گے سعودی کے لیے جائیں گے پنہ چناؤ اسی کیٹیگری کی ہونے پنہ چناؤ ہٹانے کا پڑتے دو باغ لے سکتا ہے گلتا ہے اسی کیٹیگری کا ورط مان راستان میک 111038 گرام پنچائیت پنچائیت پنچائیتی سے میکنی پنچائیت سklich medida پردان پنچائیت پنچائیت سمیتی کے سzenia بیڈیو سے مل کر ہوتا ہے پنچائیت سمیتی کا کس کے پردان پردان پنچائیت سمیتی ساہے سے ساہے دیش اپنگ سے مل کر ہوتا ہے Agora ساہے دن ساہے کون کون سے سرپنچ ہوتا ہے بھی دائک ہوتا ہے شانسود ہوتا ہے پنچائش سمیتی میں مددہ سوچی میں مددہ سوچی میں یہ پد سادہ سے پنچائش سمیتی کی بیٹکوں میں بھاگ لے سکتے ہیں لیکن مددہ کا پریوگ نہیں کر سکتے ہیں راستان میں نیونتم ایک لاکھ کی جنسن کیا پر ایک پنچائش سمیتی کا گھرن کیا جاتا ہے اس گھٹن اس جنسن کی پر نیونتم پندرہ وارٹ ہونے چاہیے اس نے پندرہ وارٹ جائے پندرہ جار اتریت جنسن کیا پر دو وارٹ اور جوڑے جائیں گے تب بیٹک نیونتم دو ماہ میں ایک جروری ہے راستان میں ایک ماہ میں ایک بیٹک ہو رہی ہے گھنپورتی ایک بٹا تینہ پنچائش سمیتی کا موقع پردان ہوتا ہے پردان کا چناؤ ایپرٹیکس طریقے سے پنچائش سمیتی کے صدی سے اپنے میں سی بہموت کے آدار پر کرتے ہیں پنچائش سمیتی کے صدی سے سمیتی کی صدی سے کی ہو گئی تھا اس پنچائش سمیتی کے مدار سوچے میں نام ہونا چاہیے گھر میں سوچا رہے ہیں ستائی ممر گونیشو پیچھا پنچائش پسیات جنسن کیا تیسرے سنتان نہیں ہونا چاہیے تیاک پتر پنچائش سمیتی کی صدی سے ہے تو پردان تیاک پتر پردان کو دیتے ہیں کس کو پردان کو دیتے ہیں اپنا تیاک پتر جلہ پرمک کو دیتا ہے کس کو جلہ پرمک کو دیتا ہے پنچائش پردان پٹانے کے پر کیا پردان سر پنچ کے سمان ہوتی ہے ورطمانوے راستان میں تین سو باؤن پنچائش سمیتی ہیں تین سو باؤن پنچائش سمیتی ہیں جلہ پریشت جلہ پریشت کا گھٹھا جلہ پریشت جلہ پرمک تو جلہ پریشت صدیشت اسیوں سے مل کر جلہ پریشت بنتا ہے جلہ پریشت میں پردان سر پردان ہوتا ہے بھی دائیک ہوتا ہے سانس ہوتا ہے پرتیک سر دشت جلہ پریشت کی بیٹھوں میں باغ لے سکتے ہیں لیکن مت کا پریوج نہیں کر سکتے راستان میں نیونتم چار لاکھ گرامیٹ جنسنگ کیا پر ایک جلہ پریشت کا گٹھن کیا جا سکتا ہے جنسے کے اپر نیونتم سترہ وارڈ ہوں گے ایک لاکھ کے ادھر جنسے کے اپر دو وارڈ اور جوڑے جا سکتے ہیں بیٹک نیونتم تین ماہ میں ایک جروری لیکن راستان میں پہتاری جن تک ایک بیٹک ہو رہی ہے کتنے پہتاریس دیت ایک بیٹک ہو رہی ہے گن پورتی ایک بٹا دین کورم جلا پریشت کی مکیا جلا پر مک ہوتے ہیں جلا پر مک کو چنان آپر تیکس سے جلا پریشت کی سردیشی بھومت کی آدھار پر کرتے ہیں جلا پریشت کی سردیشیوں کا چنان آپر تیکس طریقے سے جنتا کی دورہ کرتا ہے یو گیتہ یو گیتہ میں کیا کہا گیا ہے انو چھے دو سو تیاریس ایف میں اس جلا اس جلے کے گرامین مددہ دا سوچی میں اس کا نام ہونا چھے نہیں ہوتا ماہیو اکیس پر سپون پر چکو سو چالہ ہونا چھے ستہاش نومبر گنش پیچان کے بعد زنسین کے تیسری سنطان نہیں ہونے چھے سپت کالیکٹر سی او دلاتا ہے تیاک پتر جلا پریشت کی سردیشیہ اپ جلا پرمک اپنا تیاک پتر جلا پرمک کو دیں گے جلا پرمک اپنا تیاک پتر سمباغ یا آئکت کو دے گا ہٹانے کے پر کیسر پنچ کے سمبان ہوتی ہے برطمان جلا پریشت کی دنے تیسری آگے دیکھتے ہیں فیسہ ایکٹ ایف ای ایسے فیسہ ایکٹ میں انو سوچی چھتروں کو اس تارہ دینیم بتایا ہے اس ای ادنیم گونی سو چھان میں دلیپ سنگھ مکھیا کی نیترت میں بنی مکھیا سمیت کی سپارش پر لائے گیا اس ادنیم کا لانے کا ادیس ہے کہ اندر سرکار انو سو چھتروں میں آدھی واشیوں کا سندرکشن کے لیے ایسے کانوں نرمت کرے زیادی کانوں کو راج سرکار دورا چاہ کر بھی چھین نہیں سکتے گیر کا ایک پنچہ اتراج کمپلیٹ ہو گیا ہے بچو دنیا واد تینکیو بہت بہت تینکیو دنیا واد